کرونا وائرس کا قہر جاری ہے اس بیچ کرونا وائرس کو لے کر چونکانے والا خلاصہ ہوا ہے ڈاکٹر نے مریضوں کو آگاہ کیا ہے کہ جانچ رپورٹ نیگٹیو آنے کے بعد بھی لکشنوں پر نظر رکھنا ضروری ہے ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس چھپا ہو سکتا ہے ایسے میں کئی بار ناک کے سویپ کی جانچ نیگٹیو آ رہی ہے ڈاکٹر کے مطابق کئی نئے لکشنوں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں ہے اگر تیز چلنے پر شریر میں آکسیجن کا استر گر رہا ہے تو کرونا ہو سکتا ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ سی آر پی سی ریاکٹیو پروٹین یعنی شریر میں سنکرملا کا مارکر کا استر ایک سے زیادہ مل رہا ہے تو کرونا مان کر چلنا چاہیے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان لکشنوں کو نظر انداز نہ کریں پتلے دست آنا، تھکان ہونا، گند جانا، مو کا سواد بدلنا، مو کا سواد کڑوا ہونا، آنکھوں کا لال ہونا، الٹی ہونا، آنکھوں میں خجلی ہونا، پیٹ میں درد ہونا اور تھکان ہونا دوسری اور یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ کئی لوگوں میں بائیں آنکھ لال ہوئی اور دو گھنٹے میں ٹھیک ہو گئی پتلے دست، تھکان، گند جانا، مو کا سواد بدلنا یا کڑوا ہونا کوویڈ ہو چکتا ہے آرٹی پی سی آر جانچ میں بھی کئی وار کرونا وائرس کا پتہ نہیں چل پاتا ہے جیسے کہ جن کی ناکھ سے سویب لیا گیا ہو وہاں وائرس نہ ہو لیکن گلے اور ناکھ سے کھرچ کر سویب نکالنے کے بعد مریض پوزیٹیف پائے گئے ہیں